ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی افرادی قوت پاک فوج کو فرام کریں گے اور ہم نے یہ بھی اعلان کیا کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ہم نے جو مسلم برما مسلم ریلیف فنڈ قیم کیا ہے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم تقریباً ایک بڑی اماؤنٹ لے کر وہاں پر دعائیاں اور خوراک لے کر ان کیمپوں میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حمل کی توفیق عطا فرمائے یہ مقصر وقفے میں وہ سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد سوالات کا وقفہ جو شروع ہوگا اور اس سے ہمیں آپ کی تجویز درکار ہے کہ جب وہ اتنا زہلیلہ پرپوگنڈا کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں ہمارے میڈیا کو ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اس کے لئے باستانی آدمی مجھوڑ ہوگی ڈائی آنٹھوں کی پھٹی تھی شروع ہو شکے روہنیا کو سرکار کی پھٹی تھی پھٹی تھی 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 کھلے بچ سے پھٹی تھی ملے در کوشی کو پھٹی تھی تھی یہ تمہار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی اور سوچی کی سادس برمتہ رہا ہوں میں آشان پھٹی تھی کو بتانا چاہتا ہوں آپ پھٹ کے پھٹوں محمد کے انگی کے شہر زندہ ہے پردھائی مطریر نریدر موٹی اور نیمار کی گاؤنسلر کا نام لے کر زہر اگلنے والا یہ شخص ہے محمد آشان پان سے چلا دی جو پاکستان کا رائے سکتر سنتے ہیں جہرات کا انسل کا مان سچے دی ہم پتلا لے گے ہم پتلا لے گے ہم پتلا لے گے برد سے محمد آشان آسان جلالی پتلا لے گاہا ہے اون کو بھی دیا مسلمانوں کے لیے جنہیں دفتان کی سرکاتیں شرم دیلے سے مکان کر دیا ہے یہ دمار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی اور سوچی کی سادس برمتہ رہا ہوں میں آشان پھٹی تھی کو بتانا چاہتا ہوں ہم پتلا لے گاہا ہے ہم پتلا لے گاہا ہے ہم پتلا لے گے ہم پتلا لے گے ہم پتلا لے گے میں آشان آسان جلالی کے سات nossos خواہionen ہندوستان مشلالوں کے شرکڑ کر پھٹیا میں آشان Guardian السلامان ixo دیلے سے فدود مولک جلالی ہیں جانسی کو ب lugن ANDその مسلمان کے انداظیاں مسلمانوں کو ہندوستان کے لیے خان کر آنا نہیں چوہاں م stakes مؤمvey absolutely میں آنے والے رون انگیا رون انگیا مسلمان ہم میں پھٹ tournament boa اور یہ دیش کے لئے خطرناک اسی لئے ہے کیونکہ کئی روہنگیا بھارت میں پاکستان کی آتک کی سازش کے ایجنٹ بن رہے ہیں اب آتک کا ایک ترکوڑ بن رہا ہے یعنی کہ ایک ٹرائنگل جس میں پاکستانی سینہ اور آئیسہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ان کو اتنے ساتھ ملا رہی ہے پاکستان ہندر دی دکھا گیا روہنگیا کے آتک کی فوج کو تیار کر رہا ہے اور اس کے لئے قریب ایک لاکھ بھٹیا مسلمانوں کے بھٹی کے کام شروع ہو جا یہ خلاص اب خود پاکستان کے ایک سننی نیتہ نے کیا جس نے بھارت کے کلاس سازش کا کالا چٹھا ہو رہا ہم بھٹنا بے کے بھرارا ہم بھٹنا بے کے بھرارا یہ دمار ہاں میں پکڑ کر دی میں مودی اور سچی کی سازش کو رمکار لانا ہوں پاکستان کی روہنگیا سازش میں لانا چندر کمر جاوے بھٹنا کو ایک لاکھ جسٹک نوچواروں کی پہلی ریسٹ انشاءہ پہلے بھرلے سے پیش کی جائے کی بھارت میں آتنگ پھیلانے کے لیے ایک لاکھ روہنگیا کی بھٹی کا تقید پاک سے بھارت سوچ کو ایک لاکھ رب بھرک یا رسول اللہ کہنے والے شروع کی مست پیش کرے گی سرکار نے روہنگیا مسلمان کو ہرک میں شرع دینے سے کیوں انکار کیا اس کا سب سے بڑا ثموت آپ کے سالے ہے کیوں ہرک نہیں جا کہ پاکستان کی طرح ہرک کے زمین پر آدنکیوں کی پناہ گا رجائے کیوں ہرک سرکار نے دعا کیا کہ روہنگیا مسلمان کی دیش میں سنیوں نے سکالش کے پہل پرسپیٹ کر رہی آنی یہ دمار آپ نے پکڑ کر دی میں مودی اور سچی کی سازش کو رمکار لانا ہوں بھارت نے خلاف فہرگل نے مالا یہ ہے اشرف آسف جلالی جو خود کو سنیوں کو بھارنا لیتا بناتا ہے اشرف جلالی نے آدنکیوں کے پریننگ سکول چلانے والے پاکستان کو بے نقاب کر دیا اشرف جلالی نے دعوت پر کہ وہ ایک لاکھ آدنک پاکیوں کے بھرتی کے پاک سینہ کو زیست سوپے کر چنرل کمر جوے بھاجوہ کو ایک لاکھ ریجسٹنٹ نوچھانوں کی پہلی رسطے نشاء پہلے بہلے کے فیش کی جارے کی پاکستان کی سننی لیتا اشرف جلالی کی بیان سے صاف کہ بھارت میں رہنگیا میں کسپیٹ کے بیچ آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہو رہی ہے آپ کو ایک بار پھر سناتے کیسے پاکستان در رہنگیا اس لیموں کو آپ تنک کی ٹرینی دلانے کی پوری تیاری کم نہیں دیں تحریر کے کتنے بھی جنہیں دفاتر ہیں وہاں اپنا نام شرکتی کارٹ کی فوٹو اور اپنا جو کمل اٹریس یہ جبک کروائے آٹ کے پریسی ریلیز میں اور اس وقت کے سیدامیہ کے پروگرام میں میں حضرت کر رہا ہوں انشاءاللہ تحریقین امید یاسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے مہاروں میں ہم ایک لاکھ انڈیسٹرٹ نوچانوں کی مستو پیش کرے گے ہاں فوج کو ایک لاکھ نہ پڑے کیا رسول اللہ کہنے والے شہروں کی مستو پیش کرے گے بھارت سرگار شروع سے کہتی آئی کہ کئی روہنگیاں بھارت میں پاکستان کی آدھ کی پردش کی ایجنٹ بن رہی اور روہنگیا سے حضرت دی کے مہنے پاکستان آدھ کیوں کی نئی پورس دیار کر رہا کیا سب سرگار اسلام کی نام ہر کہ نئی پورس دیار کردے شہروں سے نئی پورس دیار کرنے والے شہروں سے مستو吗 مستو پیش کرے گے ناپدے گے شہروں کی دیار کرنے والے شہروں کی ہر دانہ باتے ہی جس گورت کی وشکر کی موسیقی موسیقی موسیقی